پیارے ساتھیو یہ کہانی ہے ایک مغرور چونٹی کی کسی دیوار میں ایک دراد تھی اور اس میں بہت سی چونٹیوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا ان میں ایک مغرور اور موٹی چونٹی بھی شامل تھی اسے اپنی طاقت اور ذہانت پر بڑا غرور تھا اور اکثر غول کا سردار بننے کا سوچا کرتی لیکن غول کی سردار چونٹی اتنی اقل مند اور رحم دل تھی کہ اس کے آگے موٹی چونٹی کی ایک نہیں چلتی تھی اس کے سازشی ذہن نے بڑے بڑے لالج دے کر تمام چونٹیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کئی بار کوشش کی لیکن چونٹیاں اپنی سردار سے اتنی محبت کرتی تھی کہ ایک بھی چونٹی اس کے ورغلانے میں نہیں آئی نرمی سے کام نہیں بن سکا تو اپنی طاقت کے سہارے یہ ان پر ظلم و ستم کرنے لگی وقت پے وقت کسی نہ کسی کو مارنے لگتی اور موقع ملتے ہی ان کا دانہ چھین لیتی تھوڑے ہی دنوں میں سارے غول میں خوف و حراس پھیل گیا ہر چونٹی اس کے ظلم سے تھررانے لگی جب بہت جینہ دشوار ہو گیا تو ایک دن تمام چونٹیاں فریاد لے کر سردار کے پاس پہنچ گئی سردار چونٹی پوری توجہ اور ہمدردی سے ایک ایک کی شکایت سنتی رہی پھر بڑے خلوص اور سنجیدگی سے بولی بینو تمہارے دکھ بھری کہانی سن کر مجھے بہت ہی دکھ ہوا اور یہ تمہارا ہی نہیں میرا بھی غم ہے میری یہی خواہش ہے کہ مجرم کو سخت سے سخت سزا دی جائے اس لئے میں اس کا فیصلہ خدا کے سپورٹ کرتی ہوں کیونکہ وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے پھر سردار چونٹی انہیں صبر کے فائدے بتا کر صبر کرنے کی نصیحت کرنے لگی تمام چونٹیوں کو اپنی سردار کی نیک دلی اور اکلمندی پر پورا بھروسہ تھا چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی سردار کی باتوں کو گراہ میں بان کر اپنے اپنے گھروں کو ہسی خوشی چلی گئی ایک دن کا واقعہ ہے سردار چونٹی چند چونٹیوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا سا دانہ دیوار پر چڑھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ دانہ اتنا وزنی تھا کہ چڑھاتے چڑھاتے وہ بار بار تھک کر نڈال ہو جاتی اس وقت بھی وہ ایک جگہ ٹھہر کر کھڑی ہوئی سانس درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتفاق سے موٹی مغرور چونٹی بھی ادھر آ نکلی اور انہیں ہاپتے کافتے دیکھ کر سردار کا مزاق اڑاتے ہوئے بڑے غرور سے کہنے لگی ایک معمولی سا دانہ تم لوگوں سے نہیں لے جایا جا رہا ہے میں سردار ہوتی تو پلک جھبکتے میں اوپر پہنچا دیتی سردار کی اس توہین کو چونٹیاں برداشت نہیں کر سکیں اور غضبناک ہو کر اس کے گھمن کا سبق دینے کے لیے اس پر دانہ لڑکانا چاہا لیکن سردار نے انہیں فوراں ہی روک دیا بینو ذرا اور صبر سے کام لو صبر کا پھل بہت ہی میٹا اور غرور کا سر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھو وہ اس کے غرور کو بھی بہت جلد خاک میں ملا دے گا وہ اپنی ساتھیوں کو سمجھاتے ہوئے آہستہ سے بولی چونٹیوں کا سارا غصہ جاتا رہا اور وہ موٹی چونٹی کی طرف سے نظریں ہٹا کے سردار کے ساتھ دانہ پھر اوپر گھسیٹنے لگی انہیں خاموشی سے جاتے دیکھ کر موٹی چونٹی کا حوصلہ اور بڑھ گیا وہ یہ سمجھی کہ سردار اور اس کی ساتھی اس سے ڈر گئی ہیں اس لیے وہ ان کے پاس جا کے سردار کی اور بھی ہسی اڑانے لگی تم لوگ بے وکوف ہو جو ایسی کمزور اور مریل کو اپنا سردار بنایا ہوا ہے جو تمہارے ساتھ مل کر بھی ایک معمولی سا بوجھ نہیں گسیٹ سکتی مجھے اپنا سردار بنا لو تو میں اس بوجھ کو اکیلے ہی اوپر پہنچا سکتی ہوں یہ سنتے ہی سردار چونٹی کے ہوتے پر سنجیدہ سی مسکراد پھیل گئی اس نے ایک نظر نیچے ڈالی جہاں ایک گندی نالی بہہ رہی تھی پھر وہ کچھ سوچ کے موٹی چونٹی سے بڑی نرمی سے بولی بہن تم سچ کہتی ہو واقعی اب میں بہت کمزور ہو چکی ہوں اور سرداری نہیں کر سکتی اگر تم اس دانے کو اوپر پہنچا دو تو میں بادہ کرتی ہوں کہ میں اور غول کی تمام چونٹیاں تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیں گے سردار کی بات سن کر مغرور چونٹی خوشی سے اور پھول گئی اس کے سردار بننے میں اب زیادہ دیر نہیں تھی سردار کے خاموش ہوتے ہی اس نے جھپٹ کر چونٹیوں سے دانہ لے لیا لیکن دانہ سنبھالتے ہی جیسے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی بھاری بوجھ سے اس کا بدن تھرانے لگا دانے کو سنبھالنا اور دیوار پر ہاتھ پاؤں جمائے رکھنا دشوار ہو گیا اپنی غلطی پر بہت پچتانے لگی دانہ نہیں سنبھالا گیا تو سردار چوٹی اور اس کے ساتھیوں کو مدد کے لیے آواز دینا چاہی لیکن اس سے پہلے ہی اس کے ہاتھ پیٹ دیوار سے اکھڑ گئے اور وہ ہوا میں چکراتے ہوئی دانے کے ساتھ میچے گندی نالی میں جا پڑی اور ابھی ہوج بھی ٹھکانے نہیں آئے تھے کہ ایک بھوکا کیڑا جو شکار کی تلاش میں قریب ہی تیر رہا تھا خدا کی بھیجی ہوئی نعمت سمجھ کر اسے فوراں چٹ کر گیا